اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر زبیر متیوالہ صاحب آپ چیئر منھ ہے بزنس مین گروپ کے مارڈ بزنس لیڈرنیں سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حماق صادق موجود ہیں جناب جعوید بلوانی صاحب آپ وائس چیئر منھ ہیں بزنس مین گروپ کے اس کے علاوہ چیئر منھ ہیں پاکستان اپیرل فورم کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حماق صادق موجود ہیں سائٹ اسوسزیشن آف انڈرسٹری کے پریزیڈنڈ عبدالرشید صاحب سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں پریزیڈنٹ کراچی چمبر آف کومرس اور انڈسٹری محمد ادریس محمد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں جناب سلیم پارک صاحب آپ ایکس پریزیڈنٹ ہیں سائٹ اسوسیشن و انڈسٹری کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں جناب عبدالرحمان نکی صاحب آپ سینئر وائس پریزیڈن ہیں کراسی چمبر آف کومرس انڈسٹری کے آپ کو خوش حمدیت کہتے ہیں زبیر موتی والا صاحب آپ سے آغاز کریں گے آپ لوگ بہت اہم لوگ ہیں بورے پاکستان کے جو انڈسٹریس ہیں آپ لوگ جو ٹاپ بزنس لیڈرز ہیں اور عوام جو ہے وہ حکومت کے بعد آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی تمام تر امیدوں کا مرکز ہیں ایک برش کا رول بھی ہیں آپ عوام اور گورنمنٹ کے درمیان تو اس وقت جو ایک بڑا کریسس ملک کے اندر موجود ہے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو آپس میں جنگیں چل رہی ہوتی ہیں جیسے شاید کرسی کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے لیکن اصل جنگ تو یہ ہے جو ایک عام آدمی مشکل کے اندر ہے تو ویسے آپ بتائیں کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کیا معاشی حالات ہیں یہ معاشی حالات تو ایسی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی پاکستانی تاریخ میں میں نے سمجھتا کہ اس طرح کی حالات کبھی رنوما ہوئے کبھی ہم کوئی اتنی تقالیف نہیں آئیں معاشی صورت پہ لیکن میں ساتھ ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ ایکانومی یا ایکنومک ریزنس نہیں ہیں اس کا جو تعلق ہے یہ سب پیدا ہوا ہے انسٹیبلٹی کیس سے انسٹیبلٹی پولٹکس نے کریئٹ کی ہے ہم نے اس میں معاشیت کا کچھ نہیں اگر آپ ایسے دیکھیں تو ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے سال ہوا اسے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز پچھلے سال آئیں تو اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارا کرنٹ ایکاؤنڈ ایفیسٹ وہز انڈر کنٹرول اس کے بعد یہ جب یہ سیاسی افراد تفریح ہوئی ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ پتہ نہیں کل پاکستان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا میری آپ کے توسط سے پاکستان بھر میں سب لوگوں سے اپیل ہے بہار جو رہتے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ پاکستان پر بروسر رکھیں پاکستان قائم رہے گا یہ جو آپ ڈالر جو ملتا ہے نہ کسی کو کوئی پیسہ دے رہا ہے اس وقت جو پوزیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہے کہ اگر کوئی منفیکشورر ہے تو اس کو سپلائر اس کو پیسے نہیں دیتا سپلائر کو آگے والا نہیں دیتا سب نے اپنے پیسے روکے ہوئے اور شاید اس کے ڈالر لے کے رکھ لی ہیں یہ جو ساری جو فضا ہے وہ ایسی ہے کہ پتہ نہیں میں رہ جاؤں گا وہ کہتا ہے میں رہ جاؤں گا تو اس چکر میں آج آپ ڈالر کو دیکھیں پچاس روپے سے زیادہ پچھلے تین مہینے سے چار مہینے کے اندر اگر اگر روپے اتنا ڈپریشیٹ ہوگا تو کونسا کاروبار ہے جو چل سکتا کوئی کاروبار نہیں چل سکتا تو اس وقت جو فضا ہے وہ ایسی مجھے کچھ نہیں پتا جو بات کرے اس تحکام کی سیاسی اس تحکام کی تو افکورس یہ ایک بہت مشکل کے اندر ہے یعنی مثال کے طور پر پنجاب میں کل کسی دوسری سیاسی جماعت کی حکومتی آج دوسری کیا آگئی ہے وفاق میں اسی طرح کی صورتحال چینج ہوئی ہے پھر اب جو سری لنکا کی جو مثال کیونکہ سامنے ایک آگئی ہے تو چاہے پاکستانیوں اوورسیس پاکستانیوں بزنس کمیونٹیوں سب جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اب کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ انتخابات کی طرف جائیں گے کیر ٹیکر سیڈ اپ آ جائے گا یا پتہ نہیں کون آ جائے گا دو مثال ایک مثال ہے گریگ کی تین دفعہ دیوالیا ہوا کیا ہوا کوئی آدمی مر گئے کیا ہو کچھ ہو گیا اگر آئی ایم ایف کو اپنے پیمنٹ نہیں کی اور اگر آپ بینکرپٹ ہوتے ہیں تو پارٹیاں بھی ہوتی ہیں ملک بھی ہو سکتے مطلب میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ پاکستان بینکرپٹ ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ میرا فارم بیلیو ہے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کو یہ مثال دیگنی چاہیے اور سیاسی استحقام کی میں یہ بات کرتا ہوں کہ اٹلی کے اندر 1988 میں ایک کیلنڈر یئر کے اندر 11 حکومتیں چینج ہوئی ایک نامک پالیسی ایک بھی چینج نہیں آیا انہوں نے اپنی کبھی بھی ایکانومی کو ہرٹ نہیں ہونے دیا میں یہی کہتا ہوں میں نے کل پریس میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چارٹر اف ایکانومی سائن ہو چارٹر اف ایکانومی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر صرف تین نکات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے جو انہوں کو سائن کر دیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ آپ باہمی آپ کے جتنے سیاسی اختلافات ہیں اس کو آفیس کے اندر کومرس منسٹر کون ہے یا فائنانس منسٹر کون ہے ایک جو سسٹم آپ کے ساتھ جو چل رہا ہے اس کو آپ ڈی ریل نہیں کریں گے آپ چاہے آپ پاور میں ہیں چاہے وہ پاور میں ہیں پالیسیز کے اندر جو یارہ مہینے کی بنی ہوئی اس کو یارہ مہینے میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے جو پانچ سال کی بنی ہوئی اس کو پانچ سال میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے نمبر دو یہ جو سیاسی ادھم ہے استقام کی وجہ سے جو ٹرانسفرز اور تبادلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے دیکھیں ایک جگہ کے اوپر جب چیزیں چلتی ہیں تو اس ٹونڈ اپ ہو جاتی ہے آج آپ اینکر ہیں کمپے نکل مجھے بٹھا تھے میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں آپ کا کام ہے تو اسی طرح سے ہر ایک کا اپنا سسٹم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے آدمی لگ جائیں وہ کہتا ہے میرے آدمی لگ جائیں تیسری بات جو سیاسی پارٹی آ کے نکل کے تقریریں کرتی ہے باہر نکلتے ہیں سارے جلوس نکالتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اس میں ایک بات ضرور کہیں کہ پاکستان یہاں رہنے کے لیے یہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا میں نہیں ہوں گا تو بن جائے گا وہ کہتا ہے جی میں نہیں ہوں گا تو بن جائے گا کسی کے ہونے نہیں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا یہ ملک جو ہے نے یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور یہاں ستر پرشن لوگ اگری کلچر پر ڈیبینڈ کرتے ہیں ہم تیس پرشن اربن سوسائیٹی یہی پریشان ہیں یہی لوگ کر رہے ہیں ستر فیصد لوگوں کو کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی اگری کلچر کی لحاظ سے کھانا ان کے پاس آ جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کو استحکام دینا ہے آدم استحکام پیدا کر کے میں سیاست میں اس کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں میری جگہ پہ وہ بیٹھ جائے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے آپ کی جانب بڑھتے ہیں جناب جعوید بلبانی صاحب تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں سر ایکسپورٹرز کی کیا صورتحال آپ اس کو بہت چیز طرح سے سمجھتے ہیں کس پوزیشن پہ کھڑیں کیونکہ ایک سال پہلے تو بہتر پوزیشن تھی اب کیا پوزیشن ہے ایکسپورٹرز تو پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوئے یوکے کے اندر نیوز آئیے کہ لوگوں نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیا ہے اور وہاں پہ ہمارے بائرز بتاتے ہیں کہ وہاں گیز کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے مطلب جو یوکرین اور اشیاء کی وار کی ویاسے وہ ان کا پروبلم ہے تو اب ایکسپورٹرز کو ہمارے ایکسپورٹرز کو پروبلم ہمارے پولیٹیشن نے زیادہ خراب کر دیا وہ یوں خراب کر دیا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ یہ بات کرنی شروع کر دی میڈیا پہ پریس میں ہر جگہ کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا اب مجھے یہ بتائیں جب جو حکمران اور سیاستدان جو ملک کی بھاگدور چلانے والے وہ اگر یہ باتیں کریں گے کہ ملک ڈیفولٹ ہو جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا بائر ہمارے پاس کیسے آئے گا ہم کو مال بیجنے والا ہمارے پاس کیسے آئے گا وہ تو یہی سوچتے ہیں کہ یہ تو ڈیفولٹ ہونے والے ہیں ہم ہی پریشان نہیں ہیں دنیا پریشان پہلے ہم پریشان ہوتے تھے دنیا ٹھیک ہوتی ہم نکل جاتے تھے ہم آج بھی نکل سکتے تھے اگر یہ حرکت سیاستدان نہیں کرتے جو یہ دوسرے پہ الگیشن لگا رہے ہیں اور پاکستان ڈیفولٹ ہونے والا ہے جو ابھی زویر بھائی نے بات کہی بلکل صحیح کہی کہ آپ کی اگر ستر بلین ڈالر کا آپ ایگری کلچر گرو کرتے ہو کتنے کا سیونٹی بلین ڈالر کا آپ ہوم ریمیڈنز دیکھ لیں ایکسپورٹ دیکھ لیں تو آپ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنی جگہ ہے مگر اس کی منیجمنٹ صحیح کریں تو سب چیز صحیح ہو سکتی ہے یہ وہ کنٹری ہے کہ اگر صحیح منیجمنٹ ہو تو ایک سال جاتا پولیسی کی بات کی پولیسی آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے یوٹیلٹی کے ریڈ بجلی کے نو سینڈ تو بولا ایک مہینے کا نہیں کریں گے ڈیل ڈیل بولا نہیں کریں گے علاقے پچھلی گورنمنٹ نے کیبنٹ میں اور ای سی سی میں اپروف کیا اور انہوں نے پرائیم ویسٹر نے تقریر کی کہ ہم چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں تو بھائی جو چیز سے آپ کی ایکسپورٹ بڑی تھی جس پولیسی کی ویعہ سے آپ اس پولیسی کو اگر پچھلی کیبنٹ نے پچھلی ای سی سی نے اپروف کیا ہے تو آپ اس کو continue کیوں نہیں کرتے انہوں نے بولا نہیں ہم نہیں کرتے عدیس ممن صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈالر کی صورتحال میں بات کریں کیونکہ سب چیزیں اس پہ جڑی بھی ہیں آپ نے بھی مفتہ اسمائل صاحب تو آپ گروپ نے ملاقات کی تو ان کا کیا کہنا ہے اپریل میں اس کی قیمت جب اس حکومت نے اقتدار سمالا تو ایک سو اکیاسی روپے تھی اور آج انٹر بینک جو ریٹ جو ٹریٹ کر رہا ہے ڈالر وہ دو سو اٹالیس روپے ہے اور دو سو اٹالیس میں ملنے رہا اور ٹو فیفٹی ایٹ جو ہے اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے تو اس کے جو ریگولیٹر ہیں جو آثورٹی ہے وہی فعال نہیں ہے وہی کام نہیں کر رہی اس کی وجہ سے اتنا زیادہ پینک ہو گیا ہے دیکھیں جب اپریل میں یہاں پر اس کی قیمت ایک سو اکیاسی روپے تھی تو یہاں دودھ کی نہریں یا شہد کی نہریں نہیں پیہ رہی تھیں اور آج کوئی اتنے زیادہ حالات خراب نہیں ہو گئے یہ سارا کا سارا جو پرابلم ہے وہ کرائسز جو ہے یہ سارا سیاسی کرائسز ہے جو سیاسی پارٹیاں ہیں کچھ لوگ حکومت کو گرانے میں لگے ہیں جو حکومت میں وہ حکومت سمالنے میں لگے ہیں تو جو ایکانومی کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ اس وقت بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تو فقدان نظر آ رہا ہے کہ جو معاشی ٹیم ہیں اسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وہ ایک الگ ٹیم ہونی چاہیے لیکن الگ ٹیم تو ہے نا ابھی بھی دیکھا جائے تو جو معاشی ٹیم ہیں ان کا کیا کام میں سیاستیں لینا دینا فائنس ملسٹر کا ایکانومی کا یہ ساری چیزوں یہ لوگ اپنا کام کریں لیکن بات یہ ہے کہ ہر وقت وہ سیاست میں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی فرمائشیں پورے کرنے میں لگے ہوں گے جیسے بھی بات کی زبیر صاحب میں کہ صحیح وقت پر صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کو لگایا جائے جو کام کو جانتے ہوں لیکن اس وقت جو تقرری اور تبادلے ہو رہے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کر یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی کام کریں نہیں کریں بہت سارے لوگ اگر آپ اسلام آباد کی حرارکی میں چلے جائیں اور جو اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ تو چھٹیوں پر چلے گئے ہیں یا وہ صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں تو ایسے اتنے کرائسس کے حالات ہیں اس میں آپ کا گورننس سٹیٹ بینک آج تک نامزد نہیں ہوا ہوا اگر یہ بینکوں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ میں اتنا ڈیفرنس ہے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹھ روپے کا ڈیفرنس ہے تو کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی جو اس وقت سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یا فائننس منسٹر ہیں یا جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان معاملات کو کہ وہ اس کو دیکھیں کہ بینک کس طرح پیسے کمارے ہیں اور ملک کہاں سے کہاں چلا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ڈالر بڑھ رہا ہے تو ملک کی مجبوری قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہماری امپورٹ ہماری جو سکسٹی پرسنٹ رومٹیل ہے ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ رہی ہے پیٹرول کی قیمت ایک سو بارہ تیرہ روپے تھی آج جو ہے دو سو چھتیت روپے اور پھر دس روپے بڑھانی کی سمری ہے تو الیکٹرک مہنگی ہو گئی آپ کی گیس مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے تو کسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے تو تباہ ہو جائے تو یہ لمحے فکریہ ہے عوام کے لیے بھی حکومتوں کے لیے بھی میں بزور صاحب آپ ہی جو میٹنگ سوئی گئے ہیں لیٹس جو آپ کی گورنمنٹ سوئی گئے ہیں ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اسی لیے پاکستان کے ٹاپ بزنس لیڈرز کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو کرائیسز ہے جو ایک اکنومیکل کرائیسز ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے زبر مطیوالہ صاحب جو ابھی لیٹس آپ کی میٹنگ سوئی ہیں گورنمنٹ سے تو اس میں کیا امید دلائی گئی ہے اگر اگس کے آخر تک اگر آئی ایم ایف کی کس آ جاتی ہے تو اگس کا آخر جو ہے وہاں تک بھی تو پہنچنا ہے تو یہ مہینہ کیسے گزرے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے جو ایم ایف کی جو ڈیٹس دی رہی ہے اس سے مجھے جو میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایم ایف جو ہے نا یہ جیسے کھلاتے ہیں نا ایک دوسرے کو وہ کام ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ والا ہاتھ اوچا کر ہم نے یہ کہ اب بولا اگر سیدھا کیا اُلٹا کرتے تو ہم ضرور سائن کر دیتے ہیں ایسی پزیشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہے ایک کے بعد دوسری کنڈیشن وہ لگاتے ہیں دوسری کے بعد تیسری کی لگاتے ہیں فینانس منسٹر یا گورنمنٹ کے پاس کوئی courage نہیں ہے کوئی نکل کے یہ کہہ سکیں نہیں نہیں آئی ایم ایف ہم سے سائن نہیں کر رہا اور زیادتی کر رہا ہے ایسا نہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ دیکھیں فیٹف کے اندر ہم نے سارے covenant پورے کیے پھر بھی ہم کو grace list میں لکھا ہم بولا انسپیکشن کرنے آ جائیں گے اسی کے ساتھ مالٹا تھا وہ چھوٹی سی کنٹری ہے اس کو انہوں نے کہا جی آپ covenant پورے ہوگے آپ نکل گئے ہم نہیں نکلے یہاں ایم ایف کے ساتھ ہم نے تمام ان کی شرطیں مانگ لی جو مجھے ایک اطلاع تھی کہ 235 روپے کا ڈالر کی ان کی ڈیمانڈ ہے جو ہم نے agreement کیا ہوا ہے وہ ہم نے کرنے تو آج تو 245 ہو گیا اور باقی اچھا گیس کے rates ہیں انہوں نے بلایا اس کو بڑھانا پڑے گا interest rates ہم نے تین دفعہ بڑھا لیے region کے اندر سب سے زیادہ interest rate 15% کا پاکستان میں ہے وہ ہم نے اس لیے بڑھایا کہ آئیم ایف کے کنڈیشن تھی اسی طرح سے بیجلی کی rate ہم نے بڑھا ہے آئیم ایف کے کنڈیشن ہے ساری آئیم ایف کے تو ہم یہ رول جو ہو رہا ہے پاکستان اس وقت وہ ایک لیکن اس کے ساتھ ایک جو مسیبت ہے اور جو ایک جو problem ہے government کے ساتھ دیکھیں مفتہ اسمائل جو ہے بڑا پڑا لکھا بڑا intelligent آدمی ہے Walton کا gold medalist ہے پی ایش ڈی ہے لیکن وہ مضب یہ understands every day ہم سے جب ملتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اس کے ساتھ بیٹھیں مدد کرنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اب لیکن اس کے ہاتھ پاؤں سب جگڑے ہوئیں اب political requirements تکرر رہے ہوں کہ میں آپ کو بات کروں میں تو کھل کے تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرے سامنے ہی بات ہو رہی تھی میں نے ایک link کے دے دیا ہے وہ نہیں مانتے بلتے ہیں جی فلان کا pressure ہے فلان یہ اس طرح سے نہیں چلے گا اور آئیم ایف کا جو نہیں سب سے بڑا pressure economy کے اوپر 37 billion کی جو ٹرینچ ہے جس کے لئے ہم مارے مارے پھر رہے ہیں اس کے ساتھ 19 billion dollars line up ہے ADBP کے ہیں سعودی ارب کے ہیں قطر کے ہیں UAE کے ہیں پیریس کلپ کے ہیں یہ سارے جو ہے نا world bank کے ہیں یہ سارے اگر آئیم ایف سے signature ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ انہیں یہی بات کیے کہ آپ آئیم ایف سے signature کر کے لے آؤ اب وہ پیچھے سے سارے ایک ہی ہوں یا جو بھی ہوگا وہ اتنی کڑی شرطیں لگا رہے ہیں میرا ان سے گزارش یہ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ گزارش کرنی چاہیے ایم ایف سے کہ یہ جو جتنی آپ لینے کی بات کرتے ہو جتنی قرضی لینے کی دینے کی بات کر رہے ہیں آپ تو ان کو ڈبو رہے ہو ڈبونے کے بات قرضی کہاں سے آئیں گے اور کہاں سے آپ اس کو واپس لیں گے بیان میں billion dollar کا قرضہ ہو گیا اس گورنمنٹ نے جو بات کہی تھی کہ ہم نے تو بڑی کریسز میں یہ گورنمنٹ سنبھالی ہے اور اگر ہم فوری الیکشن کا اعلان کر دیتے کہر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی تو اس سے دنیا کیسے ڈیل کرتی اور مشکل ہو جاتا لیکن اس وقت جو کریسز ہے اس میں الٹی بات کی جاری ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اگر آپ سے نہیں چل رہا تو چلو یار کیر ٹیکر کوئی دے دو اور پھر کیر ٹیکر جو ہے نا سر وہ لگ رہا یہ ہے کہ پھر وہ پتہ نہیں ایک سال کا ہوگا دس سال کا ہوگا دیکھیں کوئی پارٹی اس وقت پولٹیک پارٹی کافوٹیبل پزیشن میں نہیں اے ٹو زیٹ سارے سر آپ نے غور نہیں کیا میں نے کہا ایک سال کا ہوگا دس سال کا ہوگا پتہ نہیں میں بھی پوری بات نہیں کر رہا جو آپ جس طرح پوری بات نہیں کر رہے تھے بات یہ ہے یہ جو ساری باتیں میں سیاست میں جانا نہیں چاہتا ہوں بارت کے در میں بہت ساری کر سکتا ہوں لیکن میں کتہ ہی طور پر سیاست کے در کسی طرح کی دخلت دازی یا کوئی کمنٹ دینا نہیں چاہتا ہوں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا فینانس منسٹر ایبل ہے تو ساری کابینہ اس کے اندر بھی بہت قابل لوگ بیٹھیں پاکستان کی معیشت کو دیکھیں پاکستان کی اگر معیشت نہیں آپ دیکھیں پرائیم منسٹر میں ان کو کہوں وہ بات کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ریجنل کمپیٹیٹیو تیریف دیں گے آپ کو ہم کمپیٹیٹیو بنائیں گے ریجن میں بہت کمپیٹیٹیو بنائے پرائیم منسٹر صاحب نے انہوں نے جو ہے نا الیکٹر کے ریٹ بڑھا دیئے کمپیٹیٹیو تو ہو گیا یہاں تو بند ہو جائیں گے گیس کے ریٹ بڑھا دیئے اور میں پرسوں منت کیے کہ جو ریٹ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس سے انڈسٹری نہیں چلے گی بند ہو جائے گی وہ ماننے کو تیار نہیں یہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں کمپیٹیٹیو کیسے ہوا آپ نے ڈیل ڈیل بند کر دی یہ سب جعوید نے کہہ رہا تھا بہت سارے آئٹم ایسے کی ہیں جس سے ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھنے کی جگہ پہ معیشت کے بڑھاگی کی جگہ پہ معیشت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کارخانے بند ہو جائیں گے چیک ہے چیک ہے عبدالشی صاحب فرمائیے کہ ہم جب عوام کے درمیان جاتے ہیں پبلک کے اندر بھی شوز کرتے ہیں اور مہنگائی کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے تو ایک بڑا مطالبہ یہی آتا ہے اور شاید یہی حل سمجھ میں آتا ہے کہ وہی اگر چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگوں کی سیڈریز بھی بڑھنی چاہیے لوگوں کی انکم بھی بڑھنی چاہیے اب دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ جو بندہ پانچ سال سے جس تنخاہ پہ کام کر رہا ہے وہ وہی پہ کام کر رہا ہے اور جو بیسک جو چیزیں ہیں گھر کی چاہیے تیل گھی چینی ڈال اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں تو اگر ہم سائیڈ انڈسٹری کی حوالے سے بات کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا خیال کرتے ہوئے ہمارا میڈل کلاس صفیت پوچھ طبقہ جو اپنی تنخاؤں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ لوگ انڈسٹریز میں کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کی کچھ تنخائیں کچھ بڑھیں ہیں اس پر کچھ سوچا کیا ہے ہم نے تنخائیں بڑھائی ہیں اور سندھ میں بھی بڑھیں ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں پورے ملک میں بڑھیں ہیں نیک سرکاری سطح پہ تو بڑھتی ہیں میں پرائیوٹ سیکٹر کی بات کروں پرائیوٹ سیکٹر میں ہم بڑھا رہے ہیں جیسے لوگوں کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم ان کو انکریز کر رہے ہیں بلکہ ہم نے دو دفعہ تنخائیں بڑھائی ہیں اس لیے کہ ہمارا جو ورکر ہے اور ہمارا سٹاف ہے وہ بہتر طریقے سے زندگی اوزار سکیں بگر اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی بہت پروبلم میں آگئی ہے اب انڈسٹری کو کوئی سپورٹ نہیں ہے بجلی کی سپورٹ نہیں ہے گیس کی سپورٹ نہیں ہے اور مارکپ بڑھا دیا گیا ہے تو اس طرح بھی سوچنا چاہیے تاکہ انڈسٹری بھی بچے اگر انڈسٹری بچے گی تو مزدور کا بھی چولا جلے گا اور سب کا چولا جلے گا تو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ سائیڈ ایسوسیشن کے جو گلیاں ہیں جو اندر کے روڈ سے تھوڑے بہتر ہوئے لیکن مین روڈ کا ابھی ہم بھی یہاں تک پہنچیں سر بڑا برا حال ہے یا اس میں کچھ واٹر بورڈ کی لائن ہے وہ بہت زیادہ جو انا ڈیمیج ہوئی ہے انیس سو پچپن کی لائن گیس کی اور بجلی کے جو لائن ہماری انیس سو پچپن کی ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے اگر گیس کی لائن بھی چینج ہو جائے تو بہتر معاملہ دو سکتے ہیں اور پانی کی لائن ہے جو انا جب تک یہ پانی کا معاملہ واٹر بورڈ صحیح نہیں کرے گا تو یہ روڈ بن نہیں سکتا جی سلیم صاحب یہی بات آپ فرمائیں کہ یہ جو سائٹ انڈسٹری کا کافی سالوں سے ہم حال دیکھ رہے ہیں اب تو خیر بہتر ہونا شروع ہوا ہے لیکن بہت برا حال رہا ہے لیکن مین روڈز کے ابھی بیس پر بہت برے حال آتے ہیں تو یہ سب سے تاریخی جو انڈسٹریل ایریا ہے پاکستان کا کراچی کا نہیں کہوں گا پاکستانا کہوں گا تاریخی انڈسٹریل ایریا ہے پہلا انڈسٹریل ایریا ہے رول موڈل ہے دنیا یہاں آکے دیکھتی تھی کہ جنب کیسے ہونے چاہیں گے انڈسٹریل ایریا تو کیوں اتنا لاواری صلاح ماضی کے اندر اور ابھی جو سرکاری سطح پر اور ابھی کیا صورتحال ہے سمجھتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ لفظ تمہارے کا تاریخی گورنمنٹ چاہتی ہے تاریخی رہے تو خامے تو یہی سمجھ آتا ہے لیکن بہرحال ابھی کچھ صورتحال تھوڑی بہتر ہے روڈ بن رہے ہیں اور بنے بھی ہیں اور باقی پہ کام بھی ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اگرچہ دو چار مینے بعد آئیں گے تو اس میں آپ مزید امپروومنٹ ضرور دیکھیں گے ابھی بارشوں نے کیا صورتحال رہی بارشوں میں تو صورتحال کافی خراب رہی لیکن کچھ روڈ بن گئے وقت پہ بن گئے تو اس کی وجہ سے کچھ بہتری اس میں آئی ہے اس لئے کہ ہم نے روڈوں کو ساتھ ساتھ اس دفعہ گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ روڈ سے پہلے آپ سووری سسٹم اور پانی کے نکاس کے لیے کوئی انتظام کریں جو کہ ہوا اور اس سے کچھ بہتری بھی آئے اور ان کی نالے پہ اور گجن نالے پہ بھی جو کام ہوا صفائے کا اس سے بھی کچھ بہتری تو دفعہ آئے اب یہ تو کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ بہتری ہے چھیک ہے عبدالرمان صاحب فرمائیے اس وقت جو بڑی انڈسٹری ہے جس پر بہت لیٹ خیال آئے تھا پچھلی گورنمنٹ کو لیکن چلیں آئیے تھا کسٹرکشن انڈسٹری پہ تو اس وقت کیا صورتحال ہے مسئلت آپ کی کاؤسٹ کہاں پہنچی ہے آپ کی سیل پرچیسی کیا پوزیشن ہے اس سے آپ اندازہ کہہ لیں کہ جو اس وقت سمنٹ فیکٹریز ہیں وہ فورٹی پرسنٹ کی پروڈکشن پہ کام کر رہی ہیں سکسٹری پرسنٹ ان کی کپیسٹی جو ہے وہ آئیڈل جا رہی ہے وجہ یہی کہ کسٹ آف کسٹرکشن پچھلے ایک سال کے اندر سو فیسز سے زیادہ اس کے اضافہ ہوئے سٹیل ایک لاکھ روپے ٹن سے اس وقت اقیباً دھائی لاکھ روپے ٹن ہوگئے سمنٹ کی بوری چار سو روپے سے بڑھ کے ہزار روپے کی ہوگئی لیور جو ہے وہ بہنگا ہوگئے اگریگیٹس وہ ڈبل قیمت ہوگئے اور جن لوگوں نے اپنی پروڈکس بیچ گیاں سے دو سال پہلے پانچ ہزار یا چھے ہزار روپے سکوئر فٹ کے اندر ان کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ ڈیلیوری دے سکیں ٹھیک ہے اور جو نئے پروڈکس آ رہے ہیں اس میں سیل پرچیس کی کیا ہوتی شہر ہے میں خیال ہوں ہم سب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس ساتھ ٹرکی کے اندر ہوتا ہے کہ اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کے کوٹ کریں ڈالرز کے اندر تو شاید ہم آگے فورڈ سیلنگ کر سکیں گے ورنہ ناممکن ہے فورڈ سیلنگ کر سکیں گے انویسمنٹ ہو رہی ہے سر اس وقت تو بالکل رکی وی جی ٹھیک ہے داستین ٹائم ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہوا رہاں لاست سیشن ہے ہمارے ساتھ جو بزنس نیٹر موجود ہیں ان سے سے میرا ایک سوال ہوگا کہ جناب آگے کیسے بڑھا جائے کیا وی فورڈ کیا ہونا چاہیے یہی میرا اپنے تمام جو چھے پینلسٹ ہیں ان سے سوال ہوگا لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا ویلکم بیک سوال ہے پاکستان کا اس لیے آج ہمیں سائٹ اسسوسیشن آف انڈسٹری میں پاکستان کے ٹاپ بزنس لیڈرز کے ساتھ جاوید بلوانی صاحب کچھ تھوڑی سی امید عوام کو بھی دے اور حکومت کو ویسے تو آپ ڈیریکلی بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن یہاں ٹیلیویشن پہ جو مشورہ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ ایک رائے آما بھی ہموار ہوتی ہے اور سوال سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ پھر کھڑی ہوتی ہے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملاتی ہے کہ جناب یہ ایک بہتر آئیڈیا آپ کی جانب سے آرہا ہے اور ہم سب مل کر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے کہ میڈ ان پاکستان پروڈکس کو جس طرح پروموٹ کرنا چاہیے اس طرح سے وہ نہیں ہو پا رہی ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کو قربانیاں دوری تھی دینی چاہیے وہ اور اپنے خرچے کم کرنے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں عوامی سطح پہ بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہے بجلی کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی لائف سٹیل کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس دوبارے جنب جلدی اٹھیں اور جلدی ذرا جنب چیزیں بند کر سکیں ہمیں جہاں سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہوگا تو کیا وی فابرٹ ہونا چاہیے دیکھیں آپ نے جو بات کی نا انرجی یہ پاکستان اتنا بہترین ملک ہے جہاں فجر جو ہے وہ ساڑھے پانچ بجے ہوتی ہے اور مغرب جو ہے ساڑھے سات بجے ہوتی ہے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہم نے اتنی بارش ہوئی بلینز آف ڈالر کا پانی ہم نے سمندر میں ڈال دیا ہم اس کو استعمال کر سکتے تھے مگر دیکھیں گورنمنٹ جو بات ہو رہی تھی کہ فائننس منسٹری کومرس منسٹری انڈسٹریز آئی ٹی منسٹری اس طرح ایب بی آر یہ چار پانچ چیزیں ایسی ہیں اس میں کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہونا اس میں ٹیکنو کریٹس ہونا چاہیے اور اس کو کوئی بھی ریگولیٹ نہ کرے جیسے اس گورنمنٹ نے سخت فیصلے کیے ہیں پیٹرول پرائسز جہاں پہنچے ہیں جو ڈالر کا ریٹ ہے تو بھائی ان معاملات میں بھی سخت فیصلے کر لو پہلے تو سیاسی وجہ اب آپ نے قربانی دے دی نا جناب جو بھی ہے اب آپ اس میں بھی کر لو سخت فیصلے اس سال جو ہے پاکستان سے لوگ باہر گھومنے پچھلے کئی سالوں کی اسٹری اٹھالیوں سے زیادہ گئے ہیں اس کنڈیشن کے اندر آپ مجھے یہ بتائیں جس ملک جس گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ان کے بچے کیا میں گھومنے پر نہیں جاتے ہمارے ملک میں لوگ بیزٹ کرنے فورن کنٹریز میں ویکیشن میں اس سال جتنے گئے نہ آپ اسٹری اٹھالیں چھے سار آٹھ سال میں نہیں گئے ہوں گے نہیں کہ سر بہت تیزی سے تین سے چار میں نے بہت تیزی سے بدلا نہیں گورنمنٹ لیکن گورنمنٹ ایمشن لینا چاہے تو لے سکتی ہے میں نے تو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ فورن ایکسچینج کمپنی بند کریں ٹوریزم بند کر دیں کوئی یہاں سے آدمی نہیں جائے صرف ایکسپورٹر جائیں رو مٹریل خریدنے والے جائیں ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی جا رہا ہے تو وہ جائیں مجبوری ہے اور فورن تین چار ایکشن جیسے شام کو مارکیٹ بند ہو جائیں مغرب کے ٹائم پہ آپ کو اسی طرح پیسے بچانے نا آپ زوم میٹنگز کریں آپ دیکھیں کووٹ کے بعد پوری دنیا کے اندر آن لائن بزنس ہوا ریموٹ آفیس چلنے شروع ہو گئے لوگوں کے خرچے بج گئے مگر اس کے بعد بھی ہم نے نہیں سیکھا آج بھی میٹنگ کے لیے ہمیں وہاں بلاتے ہیں زوم پہ نہیں کرتے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زوم پہ میٹنگ کریں کیوں آپ یہ خرچے کریں عبدالرشید صاحب آپ فرمائیں کیا اگر ایڈویس دینا چاہیں گے ہمارے پاس دنیا کے بہتین معاشی مینیزز ہیں اور یہ ملک اسلام کے نام پہ بنائی ہمیشہ قائم دائم رہے گا مگر ہماری جو گورنمنٹ بس اللہ تعالی رحم کرے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں جملے سے متفق نہیں ہوں آپ کی جو آپ نے کہا ہے مگر یہ کہ دنیا میں یہ بھی ایک بہت اچھا ملک ہے اور خوشحال ملک ہے مگر اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر کر یہ حل کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جو ڈیفرنس جو ہمارا بیس ارب ڈال کر جائے کچھ بھی نہیں ہے میں نے جے پہلے ہی ہے حکومت چاہتی کیا ہے کہ ملک کو کیسے بچایا جائے اس وقت ذرہ مبادلہ کے زخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ تمام چیزیں جو پروائیڈ کرنی چاہیے ہیں ان ایکسپورٹرز کو جو اس ملک کے لیے ذرہ مبادلہ کما کر دے رہے ہیں اور دے سکتے ہیں اب گیس کی ضرورت اگر انڈسٹری کو ہے تو وہ انڈسٹری کو دی جانی چاہیے جبکہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ خواہو حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں ان تمام لوگوں کی ترجیہات ہیں کہ گیس کنیکشن ڈومیسٹک کو دے دی جائیں جبکہ اتنے زیادہ نقصانات اس وقت جو ہو رہے ہیں ایس ایس جی سی کو یا ایس این جی پیل کو تو وہ سارے کے سارے ڈومیسٹک میں ہیں اور جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ انڈسٹری کی طرف سے ہو رہا ہے تو ترجیہات سیٹ کرنی پڑیں گی دیکھنا پڑے گا مشکل فیصلے ہماری نظر میں یہ ہیں کہ ملک کو بچانے کے لئے کون سے فیصلے کرنے ہیں تو جو فیصلے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لئے کرنے ہیں وہ مشکل فیصلے نہیں ہیں تو میری حکومت سے گزاری جائے کہ جو بھی بزنس کمیونٹی تجویز دیتی ہے تو اس پہ منوان جو ہے اس کو ایڈوب کر لینا چاہیے پھر آپ نے ابھی سکوت دھاکہ کی گھتر کی بات کی تو میں ایمانداری سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وسائل کی غیر منصفانہ تخصیم آگے آنے والے دنوں میں ایک ایسے ہی کوئی سانے کو جو جنب دینے والی ہے اگر اس کو آج ایڈریس نہیں کیا گیا اگر پاکستان کے ریوینیوں اور نیشنل ایکس ایکر میں کراچی سٹھ سٹھ فیصد دے رہا ہے تو اسے اور ایک بیمار کراچی دے رہا ہے تو جن چیزوں کی اسے ضرورت ہے تو فلف اور گورنمنٹ کو یہاں توجہ دینی کی ضرورت ہے وزیر اعظم کو اپنا بیس کیمپ یہاں بنانی کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کو یہاں بیٹھ کر اپنی ترجیہ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کر ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جائیں جی سلیم پارک صاحب فرمائیے دیکھیں ہم کہتے ہیں سری لنکا سے کچھ سیکھیں جو یہ سارا جو دیفورٹ کا سلسلہ ہوا ہے آج بھی سری لنکا جو بیرلی سروائف کر رہا ہے نا وہ بھی only and only export of textile پہ کر رہا ہے جتنا تھوڑا بہت بھی کر رہا ہے تو ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے اس وقت اور export sector کو ترجی دینی چاہیے اور جو ہو سکتا ہے اس کے لئے ان کے مدد کرنی چاہیے دوسرا یہ کہ چودہ آگست آرہا ہے تو unity faith and discipline کو اگر ہم طریقے سے سمجھ لیں تو یہ ہمارا حل ہے اور سیاسی طور پر شمجھیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک دوسرے کو برداشت کریں اور سیاسی جماعتوں میں بہت بہتر لوگ بھی ہیں ہم نے تو وہ لڑنے والے آگے کیے ہیں اور سیاسی جماعت نے جو تھوڑے بہتر لوگ ہیں ان کو نکال کے لائیں آگے تاکہ وہ ایک ڈیالوگ کی فضاء اپنا سکے معاشی طور پر ملچل سکے آگے یہ تین چیزوں کو پروس پریٹس میں سمجھ لیں تو یہ ہمارا حل ہے اور ہمارے پولیجن سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو قوم ہے جو عوام ہے یہ تو بہت سفر کر رہی ہے اور بہت صابر قوم ہے لیکن آپ اپنے جو چیئر پہ آپ بیٹھے ہوئے نا ریکلائنر چیئر پہ اس سے اتر جائیں ایسے ریکلائنر چیئر پہ آرام سے نہ بیٹھیں یہ وقت ضرورت ہے ایسی کورسیوں پہ آ جائیں بیٹھ جائیں جی صاحب نگی صاحب فرمائیے آپ کیا مشفرات دیں شائیں گے نہیں کہوں گا پاکستان ہے تو ہمیں ہمیں کنزرویشن پہ جانا چاہیے انرجی کنزرویشن پہ جانا چاہیے آگے فود کا کرائسز بھی آ سکتا اللہ نہ کرے تو فود کی کنزرویشن پہ جانا چاہیے جس طرح سے جائوے صاحب نے کہا کہ انرجی کنزرویشن کے لیے مارکٹ ساکر جلدی بند ہوتی تو ان کو بند کیا جائے فود کنزرویشن کے لیے شادیوں کے اندر ون ڈیج جس طرح پنجاب میں پورے پاکستان کے اندر وہ ہی کیا جائے تو ہمیں کنزرویشن پہ جانا پڑے گی چیک ہے جیز بھرموٹی والا صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کے پرگرم دیکھیں یہ کنکلوشن یہ ہے میرا کہ یہ جو سیاستدان ہیں جو ایک دوسری کے لیے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہی میسج عوام لیتے ہیں جب یہ اس کو ان حقائق کا پتہ چلتا ہے یہ تو ایسا ہے یہ ایسا ہے تو یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کیا اس ملک کا اسی لیے یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ڈالر کی جو انچی اڑان ہے اس کو روکنا چاہیے اگر آپ کا دو سو پینتیس میں اگر کوئی تیہ ہوا ہے یا جس کوئی بھی ہوا ہے اس پہ آپ اس کو فکس کر دیں کرنسی کو ایک مہینے کے لیے یہ ضروری ہے سٹیبلٹی کو لانے کے لیے ورنہ میں اور آپ ملکے ہی اس کو دو سو ساٹھ کر دیں گے دو سو ستر کر دیں گے کیونکہ میرے کو بھی چاہیے اس کو بھی چاہیے سارے ڈالر لیں آپ فکس کر دیں گے ڈاکیمنٹ سے ریٹائر ہوں گے نمبر ٹو جو ایکسپورٹ کے ڈاکیمنٹ ہے جو ایکسپورٹ جو ہے وہ جو چیزیں ایمپورٹ کر رہا ہے جس میں راو مٹیریلز ہیں جس میں آپ کی مشینری ہے سپیر پارٹس ہیں ان کو فوری طور کے اوپر ریلیکس کر کے اس کو کھولنا چاہیے آپ لگجری آئیٹمز کو کل انہوں نے سارا کھولا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کئی چیزیں مسنگ ہیں میں اس کو خیر بنا کے ہم اس کو بھیج رہے ہیں تیسری اور آخری بات یہ ہے دیکھیں پاکستان کیا ہم یہ کیوں یہ نہیں بتاتے سارے بیٹھ کر کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب دو سو اور ستر روپے کا جب ڈالر تھا تو پاکستان کا روپی ٹرمز میں کرزہ کتنا تھا ہم ٹیکس کلیک کرتے ہیں روپوں میں اور کرزہ لیتے ہیں ہم ڈالرز میں تو اگر آپ اس کو دیکھیں ہر ایک بلین کے اوپر آپ کے کتنے بلین دو سو بلین روپے کا اضافہ ہوتا ہے ہر ایک روپے کے ساتھ اگر آپ اس کو اگر یہاں جا کے بات میری ہے کہ عوام سے اگر یہ اپیل کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں اگر اس کو دیکھیں میاں صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے بوم کا دھماکہ کیا تھا ایٹرمی دھماکہ کیا ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے کیا کیا ان کو مشورے دیئے انہوں نے تو انہوں نے ایکاؤنٹس فریز کیے اور ڈالر اگدم جو نا پرابلم میں آ گیا کراچی میں جو میاں صاحب آتے تھے تو ہماری گھریں وہاں ہی آتے تھے وہاں ہی ملاقات ہوتی تھی میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب آپ نے کیا کیا آپ نے ڈالر فریز کر دیا اور پینک کر دیا میں نے کہا اس کی جگہ پر اگر آپ ٹی وی پہ آتے اور کہتے کہ جتنی لوگوں کی خواہش تھی اتنا میں نے ایٹرمی دھماکہ کر لیا ہے پاکستان کو ایٹرمی طاقت بنا دیا ہے اب مجھے میں آپ سے اپیلے کرتا ہوں سارے لوگ جتنی ڈالر اپنے پاس پڑے وہ آپ بینکوں میں جمع کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ نکالنے والوں کے لائن لگی دینے والوں کے لائن لگتی تو وہٹی سیڈ اسے بولا آپ بلکل صحیح کر رہے ہیں یہ جو فائننشل ویزرڈ ہیں انہوں نے بولا نہیں یہ تو فریز کرنے بہت ضروری ہیں اور ان کو کر جائیں گے یہ والا جو واقعہ ہے جو ایٹرمی طاقت پاکستان منہ اس وقت اس واقعے اس کی ضبرت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری کونسی پالیسی سیدھی جائے گی اور عوام اس کو کیا رییکٹ کریں گے آج جتنا بھی رییکشن ہے یہ سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے ہے پاکستان کی معیشت کو اگر یہ کیا نا تو یہ عدم استحقام جو ہے یہ معاشی عدم استحقام میں بدل جائے گا میں حکومت کو وان کرتا ہوں کہ دیکھیں اس تو ہوش کے ناکھن لیں یہ ہے تو آپ کی سیاست ہے یہ کررہ ارس کے پر گار پر یہ رہے ہیں اور یا حکومتیں کر رہے ہیں یا اپوزیشن کر رہے ہیں تو یہ ہے تو ہے اگر آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ تو کوئی مطلب یہ ہے کہ اس میں دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے ملک کو اپنے خود ہی ہم ساتھ کے برکنگ ریلیشنشپ بنایا جائے مثال کے طور پر جس کی صوبے کی حکومت اس سے صوبے میں کرنے کی حکومت چلیں وہ وہاں ڈیلیور کرے وہاں کو جس کی وفاق میں حکومت ہے کہ میں نے کہا جی ہم نے بہت زیادہ عقل لگائی بہت کچھ کیا ہم نے ہم کیوں ستر سال سے عقل لگا رہے ہیں ہم تو آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں ایک موڈل لے لیں کہ بھئی یہ موڈل ہے ہم نے اس کو اڈاپ کر دو اب اس کو تین سال ہم نے نیچھے دو اب بنگلہ دیشی سارے لوگ بات کرتے ہیں یہ چار بلین میں ایکسپورٹ ہو گیا اب بنگلہ دیش کا پولیسی کا موڈل لیں اب یہ تین سال تک یہ رہے گا اس کے در کوئی چینج نہیں ہوگا کچھ بھی ہو جائے یہی بھی ساگے موڈل نہیں ہے آپ کے پاس وہ جو ہے نا وہ وزڈم ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمیشہ آپ اگر روڈ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور اگر پانی برا ہوا ہوتا ہے اور جو آدمی اگلا آدمی جو جا رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کا پاؤں تو گھڑے نہیں پڑا تو میں اس طرف سے چلوں یہی پوزیشن آج پاکستان کی ہے پاکستان کو ہم کو جو ہے نا گھڑے میں سے نکالنا ہے اور اس کو ایک جو ہے نا جو دنیا کی جو ممالک ہوتے ہیں عزت والے ان کی صفت میں ہم کو لاکے کھڑا کرنا ہے بہت بہت شکریہ تمام ٹاپ بزنس لیڈرز جو آج ہمارے پروگرام میں رہے اور آج کا پروگرام جو یہ ایڈوائزز آئی ہیں یہ آن ریکارڈ بڑی ایپورٹنٹ ہیں پاکستانی قوم کے لیے اور حکومت کے لیے بھی رضوان جعفر کو اجازت دیجئے سوال پاکستان